اللہو 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 الغزب و مفتاحوں کو لشرف غصہ جو ہے وہ ہر برائی کی شابی ہے مفتاح ہے پھر مولا امیر کائنات اللہ علیہ مشکلات اقالی ابن ابی طالب علیہ السلام تو بسلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جب انسان غزبناک ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ اس طرح اس طرح سے کھیلتا ہے کہ جس طرح سے بچہ اپنے کھیلونے کے ساتھ کھیلتا ہے یعنی کہ جس طرح سے وہ کھیلونہ بچے کے کنٹرول میں ہوتا ہے اسی طرح سے انسان جب غزب کے عالم میں ہوتا ہے تو شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے اس کے ہاتھوں میں کھیل گیا ہوتا ہے غزب غصہ انسان کی پرسنیلٹی کو خراب کر دیتا ہے اگر غصہ کرنے والا کوئی شخص آپ کو نظر آئے کوئی ملے اگر آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو غصہ نہیں کرنا چاہیے تو زبان سے بول کر سمجھانے سے بہتر ہے غصہ کرتے ہوئے عالم کی اس کی ایک تصویر لیجئے یا چھوٹی سی ویڈیو کلپ بنائیے اور اسی کو دکھا دیجئے اسے اندازہ ہو جائے تھا کہ جب وہ غزب ناک تھا یعنی اس نے اپنی پرسنیلٹی گھن کر دی تھی جب وہ غصہ کر رہا ہو آپ اس کے چھوٹی سی تصویر لے دیجئے ایک تصویر بھی کام کر دیں گی آپ کا یا چھوٹی سی ویڈیو کلپ بنا دیجئے ٹین سیکنڈز کی جب وہ کلپ کیا جو تصویر اسے دکھائیں گے وہ کہے گا یہ کون ہے ایک گھنے کے لیے رکھتا ہے کچھ اٹھا بھئی ہے یہ کون ہے کہ یہ زرزور آپ ہی ہے تو کہا کہ یہ کیا آپ غزبناک تھے ہم نے آپ کی تصویر لی پہچاننے میں نہیں آ رہے نا آپ خود اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے نہیں پہچان پا رہے جب آپ غزب کے عالم میں ایک والد نے ایک باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے ایک بڑا حسین راستہ اختیار کیا کہ بیٹا غزبناک اور غصہ یہ اچھی چیزیں نہیں ہوتی کہا کہ بیٹا جتنا غصہ کرنا ہے کر لو مگر یاد رہنا جب تم غزبناک ہو اور غصہ کرو تو بس اس کے بعد ایک کیل دیوار میں لے جا کر ایوست کر دینا ٹھوک دینا ایک کیل ہر مردہ جب تم غزبناک ہو جاؤ جب تم غصہ کرو جتنا جاہاں غصہ کرنا چاہو تو کر لو لیکن جب بھی غصہ کرو اس کے بعد ایک کیل دیوار کے اندر لے جا کر ٹھوک دینا یہ کیا جب پہلا دن تھا تو کوئی پچاس آٹھ کیلیں ٹھوک دی اسے پہلے ہی دن اور اس سے افسوس ہوا کہ یہ کیا میں نے عجیب و غریب کام کیا ہے یہ تو بدنما ہو گئی دیوار خراب ہو گئی لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کی دیوار کے اندر ٹھوکی جانے والی جو کیلیں ہیں دیوار میں لگائی جانے والی کیلیں اس کی تعداد کم ہوتی گئی نہ تک کہ دو تین ہفتے گزر گئے ایک مہینہ گزر گیا اب غزبناک ہو ہی نہیں رہا یعنی آپ کو جتری کیلیں پہلے تھی بس اتھری نظر آ رہی ہے مزید وہ اور کوئی نئی کیل کا اضافہ اس دیوار کے اندر نہیں کر رہا اب وہ آیا اپنے والی صاحب کے پاس اور والی صاحب سے کہا کہ بابا یہ آپ نے کیا خوب بات بتائی زبردست میرا غصہ تقریباً ختم ہو گیا آج کا وہ دن وہ دن ہے کہ جس دن میں نے اس دیوار میں ایک کیل بھی نہیں لگائی ایک کیل بھی نہیں لگائی تو کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا ابھی بات ختم نہیں ہوئی ایک کام کرو اب آج اس لیے کرنا کہ جب تمہیں غصہ آئے اور تم غصہ پی جاؤ تو اس دیوار سے ایک کیل نکال دینا اب یہ کام شروع کر دو اب ریورس کام شروع کر دو ٹھیک جب اس دیوار سے جب تمہیں غصہ آئے جب تمہیں کسی پر بہت شبید غزبناک ہونے کا دل چاہ رہا ہو پھٹ پڑنے کا دل چاہ رہا ہو برا بھرا کہہ دینے کا دل چاہ رہا ہو تو اب جانا اپنے غصہ کو پی لینا جب تم اپنے غصہ پی جاؤ تو جا کر اس دیوار سے ایک کیل نکال دینا یہ کرنا شروع کیا جیسے جیسے یہ چیز بڑھی بہت جید ہی وہ ساری کی ساری کیلے اس نے دیوار سے باہر نکال لی اور اب دیوار پر کوئی کیلے نہیں لگی ہوئی مگر کفے افسوس مل رہا ہے کیا کہتا ہوا کہ بابا یہ دیوار تو خراب کر دی میں نے اور میں نے بھی خراب کی ہے یہ دیوار میں نے خراب کی ہے تو اب اس کا کیا حال ہے بابا بتائیں اس کا دیوار تو بابا نے والد میں اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا بہت محبت کے ساتھ بہتی پیار محبت کے ساتھ اسے سمجھایا کہ بیٹا یہ جو بدنما ہو گئی ہے دیوار اس کی مثال تیری پرسنیلیٹی کی مثال ہے تیری پہچان کی مثال ہے تیری پرسنیلیٹی اس طرح سے بدنما ہو گئی کیوں خصہ کرنے کی وجہ سے اور یہ سراخ دیوار کے اندر کہ جنہیں تو کتنا دیوار لے اس کا نشان ضرور رہے گا تو کتنا ہی اس کے اندر بھرائی کر لے اگر کس بھرائی کو ہٹایا جائے گا تو پرانے نشانات ضرور نکل کے سامنے آ جائیں گے وہ ختم نہیں ہوگا نشانات ان سراخوں کی مثال تیرے غضب اور غصے کی وجہ سے مومنین کے دل میں لگنے والی وہ چوٹے ہیں جو تو کچھ بھی کر لے وہ نشانات اور زخم جو تونے انہیں اپنے غصے کی وجہ سے دیئے ہیں وہ تاہیات رہیں گے وہ بھولیں گے نہیں وہ معاف ضرور کر دیں گے تجھے مگر وہ بھولیں گے نہیں کیا اچھی کیا خود مثال ہے کہ یہ دیوار بدنمای بدنما دیوار انسان کے اپنے کرکٹر اور پرسنیلیٹی کو خراب کر دیتی جس طرح سے اس طرح سے یہ مثال اور جو سراخ ہے اس کی مثال کیا انسان نے جو چوٹے لگائیں ہیں مومنین کو جد لوگوں کو